اس وقت آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول مہایدہ تیپ آ گیا ہے اور ساتھ وی اور آٹھ وی جائزے کو زم کیا گیا ہے آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق پاکستان کو ایک اشارہ ایک ساتھ ساتھ ارب ڈالر کی رقم ملے گی آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو ایک ارب ڈالر اضافی قرم کی توصیح دی گئی ہے پاکستان کو ای ایف ایف کے تحت سات ارب ڈالر قرص ملے گا آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے مزید آپ کو بتائیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول کا مہایدہ تیپ آ گیا ہے اور ساتھ وی اور آٹھ وی جائزے کو زم کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائند عمر ہے عمر بتائیے گا کہ علامیہ میں مزید کیا کہا گیا ہے جو پاکستان اور آئیم افتر مرمیان نیو سناف سیول معاہدہ ہے وہ اب پہ ہو چکا ہے ہو چکا ہے آئیم ایف ایسیف بوٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو ایک اشاریہ ایک سازہ ترب ڈالر کی جو قسط ہے وہ جاری کی جائے گی ساتھ اور آٹھ پہ جائزے کو ضم کیا گیا ہے اعلامی میں پاکستان کے جو فسکل معاملات ہیں ان پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر اعلامی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تارگیٹ سبسیڈی ہے وہ حکومت کی جانب سے دی گئی ہے اور وہ تارگیٹ سبسیڈی نہیں دی جا رہی تھی اور یہ بھی اعلامی میں کہا گیا ہے کہ جو پاکستان نے اپنا جو معاہدہ تھا جو ایکسٹینڈڈ پرن فیسلیٹی والا اس کو اس کے جو منرجات ہیں ان پر معاہدی میں عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو معاہدہ ہے یہ جو پرگیٹ سبسیڈ کا شکار رہا پاکستان کو اگر ایک شہر یا ایک ساتھ ساتھ عرب ڈالرز مل جاتے ہیں پاکستان کو اس پرگیٹ سبسیڈ کے دن چار اشار یا دو عرب ڈالرز ملیں گے اور اب یہ پرگیٹ سبسیڈ میں تکا اب یہ ساتھ عرب ڈالر کا ہوگا اور اس پرگیٹ میں مزید ایک سال کی دوسری بھی دی گئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر حیات مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے